السلام علیکم to all of you today we will discuss ionization chamber ionization chamber is a type of gas fill detectors which have already discussed earlier basically ionization chamber is an instrument used to mirror the number of ions within the medium جو ہمارے پاس ionization chamber ہے وہ gas fill detector کی ایک type ہوتی ہے اور ہمارے پاس gas fill detectors میں ہم use کرتے ہیں gas کو جو کہ کسی بھی cylinder کے اندر ہم لوگوں نے انکلوز کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں ionization chamber کے اندر کہ ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے gas کے اندر جو ionization ہوتی ہیں اس کو مائر کر کیا جاتا ہے ionization chamber جو ہے وہ detect کرتا ہے ان particles کو جن کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے جن کے انرجی لوگ ہوتی ہے اس کے لیے یہ زیادہ useful نہیں ہے اس کے لیے ہم دوسرے detectors جو ہیں وہ use کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ صرف ہمیں pulse جو ہے وہ دیتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو radiation enter ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ionization ہوئی ہیں اس کی جو وجہ سے جو current ہے اس کی pulse کیا ہے یہ ہمیں اس کی انرجی spectrum کے بارے میں کوئی information provide نہیں کرتا تو جو ہمارے پاس ionization chamber ہے اس میں دو electrodes ہوتے ہیں ایک جو ہے اس کے ساتھ ہم positive terminal of the battery اس کو provide کرتے ہیں اور جو دوسرا ہے اس کے ساتھ negative terminal اب basically جو ionization chamber ہے وہ ہمارے پاس cylindrical form میں ہوتا ہے جس کی outer surface جو ہے اس کو cathode بنایا جاتا ہے اس کو ground کر لیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ negative terminal of the battery connect کیا جاتا ہے اور جو central wire ہوتی ہے اس کے ساتھ positive terminal of the battery connect کیا جاتا ہے with resistance تو resistance کے ثروہ ہم لوگ positive terminal of the battery provide کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ m meter لگا ہوا ہے m meter basically کیا کرے گا یہ جو m meter ہے یہ detect کرتا ہے کہ کتنا current جو ہے وہ یہاں سے پاس کیا ہے اور یہ وہ pulse جو ہے وہ ہمیں دے گا جو یہاں پہ ہمارے پاس current جو ہے وہ generate ہوا ہے اس کی ionization chamber کا جو principle ہے وہ یہی ہے کہ charge particle جب کسی بھی m meter کے اندر enter کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ionization cause کرتے ہیں وہاں سے اس کے atom سے electrons کو remove کر جاتے ہیں اور ionization cause کرتے ہیں تو اگر ہم جو ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی voltage یا potential provide کرتے ہیں تو جو enter ہونے والے particles ہیں ان کی وجہ سے جو ion spare generate ہوں گے وہ کیا کریں گے anode اور cathode کی طرف move کریں گے اور جو electrons جو ہے وہ یہاں پہ move کرتے ہیں anode کی طرف ہم اس کی pulse کو جو ہے وہ count کر لیتے ہیں اس کی pulse کو detect کر لیتے ہیں اور m meter سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جو radiation جو ہے وہ enter ہوئی تھی اس نے کتنی ionization cause کی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے already میں نے m meter کا بتا دیا یہ resistance جو ہے اس کے ثروہ یہ voltage کے لیے ہم لوگوں نے power spike نے کی ہویا positive terminal جو ہے وہ resistance کے ثروہ جو ہے وہ wire کے ساتھ connect کیا گیا ہے جس کو anode بنائے گیا ہے دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کیتھوڑ ہے اور اس کے بعد اس کی working کیا ہوتی ہے جب بھی incident radiation جو ہے وہ enter کریں گے ionization chamber میں اس کے اندر gas ہوگی gas کے اندر ions pair generate ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ionization کی وجہ سے electrons remove ہو جائیں گے اور electron ions pair generate ہو جائیں گے in the presence of electric field جو ہمارے پاس electric field provide کیا ہوا ہے electrons جو ہیں وہ anode کی طرف move کرتے ہیں اور جو positive winds ہیں وہ cathode کی طرف move کرتے ہیں اور positive winds جو ہیں ان کی motion slow ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کا mass زیادہ ہوتا ہے جبکہ thousand time greater جو ہے وہ motion ہوتی ہے free electrons کی کیونکہ وہ زیادہ energetic ہوتے ہیں اور ان کا mass کم ہونے کی وجہ سے وہ جلدی جو ہے وہ anode تک پہنچتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی alpha particle جو ہے وہ enter کرتا ہے alpha particle کا اگر ہمارے پاس energy جو ہے 3.5 میکا الیکٹرون وولڈ تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اور اس کی جو w value ہے w value میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو ہمارے پاس ویسٹ ہو جاتی ہے جو energy اس کو کہتے ہیں 35 electron وولڈ ہو تو یہ alpha particle جو ہے یہ کتنے آئین سپیہ پر ڈیوز کریں گے جتنی اس کی energy اس کو divide کر دیں گے جتنی w value ہے اس سے تو 10 to raise power 5 آئین سپیہ جو ہے وہ generate کریں گے تو 10 to raise power 5 آئین سپیہ کے وجہ سے جو ہمارے پاس current ہوگی وہ کتنی ہوگی ہمارے پاس charge جو ہے وہ 1.6 into 10 to raise power minus 19 coulombs کے equal ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس سے multiply کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گی 1.6 into 10 to raise power minus 10 amperes current تو اس current کے ثروح ہمیں یہاں پہ ionization chamber میں یا ionization chamber میں جو produce ہونے والی current ہے اس کو ہم detect کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے uses کی بات کریں تو یہ گیماریز کو detect کر سکتا ہے جن کی high value ہوتی ہے gene بھی radiation کی energy زیادہ ہوتی ہے یہ ان کے لئے زیادہ useful ہے لیکن جن کی energy کم ہوتی ہے ان کے لئے ہم proportional counter کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمیں جو low energy particle ہیں ان کے بارے میں نہیں بتاتا ہے یا اگر کسی کی individual particle ہے وہ enter ہو جاتا ہے تو اس کو detect کرنے میں یہ ہمارے پر زیادہ beneficial نہیں ہے twitter کی بنا کریں لوگایا میں نے environmental полностью اور اگر کسی کے لئے نسی میں صندوق میرا بیئے یہ ہےcess Cyberہ